اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان یئر فورس میں بہتی زبردست اسامیہ خالی ہے جس کے لیے کوالیفیکیشن میٹرک سے لے کر ماسٹر تک ہے اور اس کے لیے پورے پاکستان سے تمام سٹوئنٹ اپلائی کر سکتے ہیں اس اشتیار کی مکمل ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کی علاوہ ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک موجود ہے جس پر ہم بہت جلد یہ اشتیار اپلوڈ کر دیں گے اس کے ذریعے بھی آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اپلائی کی طریقہ کار بھی ہمارا ویڈیو بنی ہے وہ بھی اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے اس کو دیکھ کر آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو اب میں اشتیار کی طرف چلتا ہوں اور آپ کے ساتھ مکمل ڈیٹیل شیئر کر سکتا ہوں ڈسکرپشن کیا ہوتے ہیں ویڈیو کی نیچے جو لکھائے ہوتے ہیں سمپلی آپ نے اس پر کلک کرنا ہے نیچے آپ کے سامنے پھر تمام تر ڈیٹیل شو ہو جائے گی تو سب سے پہلے ہے ایرو ٹریٹ کی اسامیہ ہے تو اس کے لئے قومیت پاکستانی مرد ازواجی حیثیت غیر شادی شدہ عمر پندرہ سے بیس سال جو کہ چودہ جون دوہزار اکیس تک ہوگی اور قد ایک سو تریسٹہ ایک سو اٹھانسی سنٹی میٹر میٹریک سائنس کم از کم ساٹھ نمبروں کے ساتھ پاس کیا گیا ہو فیزکس کا میسٹری ریاضی میں کم سکم تین تیس نمبروں کے ساتھ پاسو انگریزی میں کم سکم ایک سو پچاس میں سے ستر مارس یعنی سنتالیس فیصد نمبر لینا ضروری ہے اس کے بعد ہے پی ایف اینڈ ڈی آئی اس کے لئے بھی قومیت پاکستانی مرد ازواجی حیثیت غیر شادی شدہ عمر سولہ سے بائیس سال بشمول تاریخ چودہ جون دوہزار اکیس تک آپ کا عمر کاؤنٹ ہوگا قد اس کے لئے اٹھتر تھا ایک سو اٹھانسی سنٹی میٹر نظر چے چے میٹریک سائنس کم از کم سکسٹی نمبروں کے ساتھ پاس کیا ہو فیزکس کا میٹریہ اور ریاضی میں کم از کم تین تیس نمبر اور انگریزی میں آپ کے سنتالیس فیصد نمبر ہونی چاہیے امیدواران کو ٹریننگ مکمل کرنے پر پریڈ کارپول ٹیکنیشن کارک دیا جائے گا اس کے بعد فورویس ٹریڈ اس کے لئے تعلیمی قابلیت میٹریک سائنس پچپس فیصد نمبروں کے ساتھ انگریزی میں کم از کم سکسٹی ایٹ ایک سو پچاس میں سے پینتالیس فیصد نمبر ہو امیدواران کو ٹریننگ مکمل کرنے پر پریڈکنگ پیٹ کارپولر ٹیکنیشن کارینگ دیا جائے گا اس کے لئے عمر بھی سترہ سے بائیس سال غیر شادی شدہ ہونا چاہیے اس کے بعد جسی جو اس کا سپائی ہوتا ہے اس کے لئے اس کی اسامیہ بھی کافی زیادہ ہوگی اس کے لئے میٹرک میں کم از کم پچاس فیصد نمبر ہو اور انگریزی میں کم از کم پنتالیس فیصد نمبر آپ کے ہو غیر شادی شدہ عمر سترہ سے بائیس سال چودہ جون دوہزار اکیس تھا یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلو سندھ خبر پختنخواہ اور آزاد کشمیر کے منظور شدہ اور پسماندہ دہی علاقوں سے رکھنے والی امیدوران جنہوں نے میٹرک سائنس میں کم از کم پچاس فیصد نمبر کے ساتھ اپنی علاقوں کے سکول سے پاس کیا ہو اور انگریزی میں تینتیس فیصد نمبر ہو وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں صرف دہی علاقہ جات آتے ہیں جو کہ سندھ خبر پختنخواہ اور کشمیر اور پنجاب میں ہے اس کے بعد خبر پختنخواہ میں جو فاتہ کی علاقے ہے گلگل بلتستان اور بلچستان سے مدوار ہے اس کے لئے تعلیم میٹرک میں کم از کم چالیس فیصد نمبر ضروری ہے اور انگریزی میں تینتیس فیصد نمبر لینا ضروری ہے بلچستان میں صرف زلہ کوئٹا سے تعلق رکھنے والی مدواران جنہوں نے اپنی علاقے کے سکول سے میٹرک کم از کم پچاس فیصد نمبر انگریزی میں یعنی پچالیس نمبر حاصل کی ہوئے اپلائی کر سکتے ہیں انٹرمیڈیٹ پاس مدواران جن کے میٹرک ہے انٹرمیڈیٹ میں انگریزی میں کم از کم سکسٹی بٹا ایک سو پچاس چالیس نمبر ہو وہ بڑتی کے لئے اہل ہے وہ تمام مدواران کو عمر کی بالائی حد میں ایک سال کی ریایت دی جائے گی ٹھیک ہے جس کے پاس میٹرک انٹرمیڈیٹ ہے یعنی ایف اے ہے وہ اس کے لئے ایک سال کی ریایت دی جارہی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی سیلیکشن کا طریقہ کار ہے اس کی علاوہ اس کی یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں انلائن ریجسٹریشن چار جنوری سے شروع ہوا ہے بہت زیادہ سٹوڈنٹ ابھی ہی اسے ویب سائٹ پر چلے جاتے اور کہتے ہیں تو وہاں پر تو کچھ بھی موجود نہیں ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد اس کے ویب سائٹ پر انلائن اپلائی شروع ہو جائے گی اس سے پہلے جو برتی آئی تھی اس پر اس کے انلائن اپلائی پر ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی وہ بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے سینٹر ہے بٹاباد، فیصل آباد، حیدر آباد، راول پنڈی، کراچی، لاہور، ملتان، پشاور، کوائٹا، سکر، ڈیرس ملخان، میاں والی ٹھیک ہے یہ اس کے سینٹر ہے کوئی بھی آپ ایک انلائن فارم میں فل کر کے سلیکٹ کر سکتے ہیں تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو جس کی مکمل معلومات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ